لیکن اگر وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس کسی کے ساتھ ایسا نہ کریے یہ اس بسنتی میں ہے ہمارا خزانہ ویسے کشمیر تو آپ آئے ہوں گے لیکن سپرنگین کشمیر نہیں دیکھا ہے اس پوری سیریز کا فائدہ اٹھا لینا یہ خوبصورت نظارے کشمیر پہلگام کے ہیں جو مین سٹی سرینگر سے سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور میرا ماننا ہے اگر آپ باہر سے کشمیر آ رہے ہیں تو کیمپنگ ضرور کریے گا یہاں ویسے اب اس خوبصورت سے محول میں سامنے دیکھو برف کے پہاڑ یہاں پہ ہمارا بریکفست تیار تو پہلے ہم بریکفست کریں گے اس کے بعد نکلیں گے اپنے سفر کی اور آج پہلے گاڑی واش کرنی ہے بہت بڑا کام ہے اور گاڑی میں کام کرنا بھی باقی ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ سب کو پہلے بریکفست کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب صبح کے بچ گئے ساڑے گیارہ بیسے صبح نہیں آدھا دن تو ختم ہو گیا سپرنگ ان کشمیر سیریز کا فورت اپسوڈ ہے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں پچھلے اپسوڈ کی بات کریں گے تو ہم بریترے کے سے فز گئے تھے بائی سرن میں بائی سرن ایک بہت خوبصورت جگہ ہے کشمیر پہلگام میں کیچڑ بہت تھی راستہ بہت خراب تھا بارش ہو رہی تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ کیمپنگ کریں گے وہی پہ لیکن میرے کپڑے خراب ہو گئے تھے گیلے ہو گئے تھے پورا خلیا خراب ہو گیا تھا پھر ہم سیم ہوتل ہم نے یہاں پہ سٹے کیا تھا روائیل سپرنگ پہلگام کشمیر one of the best property پہلگام یہاں پہ ہم نے سٹے کیا نمبر ڈسکرپشن میں اگر آپ کشمیر آ رہے ہیں پہلگام آ رہے ہیں تو ان کو آپ کونٹیک کریے بوکنگ بنایے یہ دیکھ لیجے بریک فاست کرتے ہی بادل پورے مرجا آئے ہوئے اب یہ بارش شروع ہو جائے گی اور گاڑی کی حالت دکھاتا ہوں میں آپ سب کو پہلے یہ ہمارا بیسٹ کا خلیہ ہے کیچڑ دیکھو یہاں سے دیکھیں پورا کیچڑ ہی کیچڑ تو اس کو پہلے ہمیں واشنگ کرانی ہے کیونکہ خلیہ اس کا بہت خراب ہے اور بوشنگ پوری ختم ہو گئی ہے گاڑی کی لازٹ ٹائم میں نے انہتن آگ میں بوش لیا تھے اب میں نام نہیں بولوں گا کن سے میں نے لیا انہوں نے مجھے ڈبلیکیٹ بوش دے تھے ساڑھے آٹھ سو میں اب نام نہیں بولوں گا لیکن اگر وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز کسی کے ساتھ ایسا نہ کریے کیونکہ میں نے بوش لیا اور صرف ایک مہینہ ان کو نکلا اور جس کو بھی میں دکھا رہا ہوں مستری کو وہ بولتا ہے کہ آپ کو ڈبلیکیٹ بوش دے ہیں ان لوگوں نے خیر کوئی بات نہیں ان سے اس کا حساب لیا جائے گا ہاشر میں کیچڑ دیکھو کہاں سے بہت سارا کام کرنا باقی ہے ہمیں گاڑی میں آج پورا پہلے گاڑی کا ہی کام کرنا ہے کیونکہ گاڑی صحیح سے ہے تو سفر صحیح سے ہے ابھی ہم ہیں پہل گام میں اور پہل گام کے بعد ہم وہ لوکیشنز اٹھائیں گے جو مین سٹی سری نگر سے سو اور دو سو کلومیٹر دوری پہ ہوگا گریز جانا ہے کپوارا جانا ہے رجوری جانا ہے اس کے بعد کشتوار جانا ہے وہ چیزیں ہمیں ایکسپلور کرنی ہے جو آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی خالی ہم انتظار میں ہیں کل ہمیں یا کل ہمیں ٹینٹ آئے گا روف ٹاپ تو اس کے بعد ایزی رہے گا سب ہمارے لئے بسم اللہ بسم اللہ مجھے مجھے göلے website ہم مجھے ہم رجوری کو بارش سٹارٹ سو بات چی کاسی دوب تھی بتا یہاں پہ واشنگ کہاں پہ کراتے ہیں واشنگ وہاں نیچے ہاں ادھر نیچے ہاں مین پیلگام میں نہیں ہے کوئی نہیں مین پیلگام میں نہیں ہے یہ ابھی کا محول کچھ اس طرح کیا خوبصورت نظار ہے نا لیکن بارش کیا کہا ہے یہاں پہ آریٹی گاڑی لگی ہے ان کو ٹائم لگے گا اس لئے یہاں سے آگے بڑھیں گے ہم so finally this is the final look of car ابھی فٹا فٹس اس کی واشنگ میں کھرائی ہے ایک جگہ پہ اب دیکھ لو بھائی ایکسرا نہیں ڈالنا کتنا آگیا 2 8 1 3 5 9 پیسے بھی لے تو ہاں پہا فیکٹ آجے بھائی لوگ ابھی پیٹرول بھی ہو گیا فل ٹینک اور گاڑی کی واشنگ بھی ہم نے اچھے سے کرا لی اب یہ فٹا فٹ سے ہمیں اپ ڈیٹ ملا ہے کہ روف ٹاپ ٹینٹ جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کو لینا ہے پہلے آجے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بہت بڑا ہے وہ گاڑی میں نہیں آئے گا اس کے لیے آپ کو الگ سے اٹو کرنا پڑے گا بڑا سا یا لوڈ کی رئیر آپ کو بھوک کرنا پڑے گا اس کے لیے ہماری دوسری والی گاڑی بھی میں نے مانگوا لی ہے چھوٹا بیسٹ یہ بڑا بیسٹ ابھی ہم پہنچے لکیشن پہ اور ہمیں یہاں سے پہلے ٹینٹ اٹھانا ہے لٹس کو بات باریا اس بسنتی میں ہے ہمارا خزانہ اب ایک گاڑی ہم نے اس کے آگے رکھ دی میں چلا پیچھے پیچھے چلو آگے چلو آگے باس آجا باسد پکڑ پکڑو پکڑو یہ کچھ کھولا دو بندے اوپر دو بندے ادھر اس کو رکھیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اس کو پھر کھولیں گے بھی اہن پہ ناک دی ہوں ہی کندے پہ اٹھائے گا باس چلو آگے چلو آگے گر پہنچتے ہی خوش خبری بلی کے دو بچوں نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اچھی بات ہے ایک بلیک ایک وائٹ آئی سایا آئی ساکھ آئی ساکھ آئی چھوٹا سا ولوگ بنانا پڑا ہمیں پھٹا پھر سے گر آنا پڑا کیونکہ پارسل آ گیا تھا ابھی ایسا سمجھے کہ اپنی گاڑی پر پورا گر بنانا ہے ہمیں دور بنانے بیٹ بنانا ہے اور اوپر سے جو ہے ٹینٹ لگے گا پورا گر سمجھے آپ کل سے پروسس سٹارٹ کریں گے دل تھام کے بیٹھے اور بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ڈیلی ولوگز کیونکہ ڈالتے ہیں تو کوشش کریں گے جلدی سے ولوگ اپلوڈ کرنے کی اس ولوگ پر لائک چاہیے کومنٹ سبسکرائب اگر آپ کو اچھا لگا تو آگے بہت سارے کام ہوتے جائیں گے آگے انٹرنیشنل رائیڈ ہوتی جائے گی اور یا اس سیریز میں ہم آگے آگے بڑھیں گے وہ چیزیں آپ کو دکھانی ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی آج تک اور خوش خبری آج گھر میں بھی دیکھنے کو ملی جو کہ اچھی بات ہے اللہ حافظ ٹیک کیا فی آمان اللہ I love you all wait for next vlog